کہ بچوں بچ پرستین کے اس نیش میں ایشو مسیح ناصری ایشو مسیح خود پرمیشن ہونے کے لاتے بھی انسان منگر اس پرمی میں سارے تیتیس سار جیا کیوں آیا؟ عیسائیوں کے لیے نہیں کسی درم کا ساپنا کرنے کے لیے نہیں سارے سنسار کے پاپ کا اس گناہی سے بچانے کے لیے ہم پاپی ہیں ہمیں ایک لکشن چاہیے اس لکشن پڑھ کر ایشو مسیح اس سنسار میں آئے اور سارے دھرم پران کہتے ہیں بلی کیا بنا پاپ کی بلی کیا بنا پاپ سے موچن نہیں ہے ہر دھرم پران میں لکھا ہے ایک لکشن کا جنوبت ہے جو اس سنسار میں آ کر پاپ کا موچن کرے پاپ سے اکسان کو بڑھائے اور اس کے لیے ایک بلیدان میں لیکن پاپ پرمیشن کے سامنے کوئی بھی جانور یا کسی بکری یا کسی دوسرے کسی بیر بکری کے بلیدان سے پرمیشن پسند نہیں ہوگی لیکن پرمیشن کا پتر ایشو مسیح ہمارے پاپ کے لیے سوید پرمیشن پرمیشن خود کو اس کلولی کے سوری پر چڑھا کر آپ کے اور میرے پاپ کے لیے وہ اپنے جان کو نشاور کیا مجھے سنگے والے سارے پھائیوں ایشو مسیح کلولی کرس پر اس سوری پر آپ کے پاپ کے لیے آپ کے اتھار کے لیے آپ کو ہرندناس سے نرد کی مرتی سے بچانے کے لیے ایشو مسیح کروس پر مارا گیا اور مارا ہی گئی گیا تیسرہ دن جیو تھا انسان کو موت سے مرتیوں سے بچانے کے لیے مرتیوں کو ہلانے کے لیے ایشو مسیح اس سنزار میں آیا اور کروس پر مارا گیا اور تیسرہ دن کی اٹھا اس سو سواجرہ کو اس شنف سندیل شو اگر آپ سفرکات کروگے آپ کا زندگی بدل جائے گا آپ کا چرین سے بدل جائے گا آپ کے دل کو ساتھ کرے گا آپ کو نیاز جواد دے گا ایک شنف یہ سنتے سننے والے سالحہیوں سے ہم یہ ملتی کرنا جاتے ہیں آپ جہاں بھی ہو آپ کے دلوں کے اندر سے آپ کے دلوں دماغ کو سوپتے ہوئے ایسے کہے ایشو مسیح میں پاپی ہوں میرے پاپ آپ کے خاطر آپ دو ہزار سال پہ یا ایسا میں وشوات کرتا ہوں میرے سارے پاپ کو شبا کر دیجئے مجھے آپ کا سنتان بنائیے اور مجھے ایک نیا جیوت نئی شروع نئی امید نئی امید میرے جیون میں پردھان کیجئے ایسے آپ پراتھٹا کریں پریشن یہ شبطی آپ کے دل میں آئے گا آپ کا جیوت ملے گا اور آپ پر نیا سبات دے گا ایک سوچنوں کی دورا برمیشور ہر سبی کو آشش کریں یہ شبطی جلدی دوبارہ آنے والا ہے تھنگی واج